حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کا صندوق چاپ پندراز القعدہ سن چودہ سو بیس اجری مطابق اکیس فروری سن دو ہزاری سوی وروس پیر بعد نماز زہر الحمدللہ المتعالی عن الانداد والازداد المتنزی عن الصاحبت والاولاد الباقی علی الاباد رافع السبع الشداد عالیتا بغیر عمات مزینتا بكل كوکب نیر وقات وغاغع الارض بالمهات مثبتتا بشوامخ الاطوات خالق المائع والجماد ومبدع المطلوب والمراد المطلع على سر القلب وضمیر الفؤاد مقدر ما كان وما يكون من ضلال ورشاد وصلاح وفساد وغی وسداد وفاق وعنات وبغز وبداد في بحار كرمه تدری مراکب العباد وعلى عتبات بابه مناخ العباد وفي ميدان حبه مسابقة الزهات وعنده مبتغى الطالبین ومآل القصات فسبحانه من اله سمع دبيبا نملة السوداء في السواد سمع دبيبا نملة السوداء في السواد وعلم سر القلب وباطن الاعتقاد وجاد على السائلين فزادهم فوق المراد واعطا فلم يخف من النقص والنفاد وخلق من كل شيء زوجین وتوحد بالانفراد احمده سبحانه على نعم لا احصي لها تعداد واشكره وكلما شكر زاد واشدو ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نفاد شهادة صادرة من صميم الفؤاد ارجو بها النجاة من هول يوم يشيب هوله الاولاد ارجو بها النجاة من هول يوم يشيب هوله الاولاد وَأَشَدُ وَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ خُلَاصَةُ الْعِبَادِ هَلْمَبْعُوثُ إِلَى كَافَةِ الْمَخْلُوقِينَ فِي كُلِّ الْبَرَارِ وَالْبِلَادِ اللہم صلِّ وسلِّمَ عَلَيْ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْبَرَرَةِ الْأَنْجَادِ الذين جاهدوا في الله حق الجهاد صلاة دائمة إلى يوم التناد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوْحَى أَنِقْذِ فِيهِ فِي التَّابُوتِ فَأَخْذِ فِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِنِيَ يَاخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهِ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُسْنَى عَلَى عَيْنِي رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِ عَلَّمَنْ إِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلِمْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا خواتین و حضرات گذشتہ درس کے اندر میں نے آپ حضرات کے سامنے اس واقعے کا بیان کیا تھا جو کلام پاک کے اندر باری سبحانہ وتعالی نے ذکر فرمایا کہ حضرت دعود علیہ الصلاة والسلام کے دمانے میں آسمان زمین کے پیدا کرنے والے خدا نے بنی اسرائیل کا امتحان لیا آزمائش کی لوگوں کو دکھانے کے واسطے کے کون اطاعت گداری کرتا ہے اور کون نافرمانی کرتا ہے اور حضرت دعود علیہ الصلاة والسلام کے دمانے میں ان لوگوں کے اوپر یہ حکم لاغو کر دیا کہ آپ لوگ ہفتے کے دن مشلی کا شکار نہ کریں گے چنانچہ جن لوگوں نے ہفتے کے دن اس زمانے میں مشلی کا شکار کیا اور بات کو اللہ سبحانہ وتعالی کی نہیں مانا تو وہ لوگ اللہ تعالی کی جانب سے زلیل کر کے بندر بنا دئیے گئے اور آپس میں وہ ایک دیوسرے کو کاٹتے رہے چیختیں چلاتے رہے پوری تفصیل پوری وضاحت میں نے گذشتہ درس کے اندر آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی لیکن یہ حکم اسی زمانے تک تھا اس امت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ بات نہیں یہ امت مشلی کا شکار چاہے ہفتے کے دن کرے اتوار کے دن کرے پیر منگل برج جمعہ جمعہ کسی دن بھی کر سکتی ہے یہ ہفتے کے دن شکار نہ کرنے کا حکم تو ان لوگوں کے واسطے تھا جو حضرت داوود علیہ الصلاة والسلام کے دمانے میں تھے ان کی آدمائش کے واسطے تھا ان کے امتحان کے واسطے تھا اس لیے ساتھ میں یہ حکم میں نے بیان کیا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے خوف کرتے رہنا چاہیے دھرتے رہنا چاہیے اور یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ پروردگار کسی آدمائش کے اندر کبھی مبتلا مت کرنا کسی امتحان کے اندر مبتلا مت کرنا اس لیے کہ ہم لوگوں کے ایمان ناقص ہیں کمزور ہیں ضعیف ہیں امتحان تو بڑے لوگوں کا ہوا کرتے ہیں بہرحال حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے دنیا کے اندر نبی اور رسول بنا کر بھیجا اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کو ان کی قوم کی ہدایت کے واسطے کتاب التورات ان آیت فرمائی ایسی کتاب التورات جس کے اندر نور اور ہدایت کا سامان موجود تھا اس زمانے کے اندر اب تو وہ حکم منسوخ ہو چکا تورات منسوخ ہو چکی اب تو قرآن کریم کا سکہ چل رہا ہے جو انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا اب تو یہ دور محمدی ہیں دور موسوی نہیں ہیں دور قرآنی ہیں قرآن کریم کے حکام چلیں گے قرآن مجید نے آ کر تمام پرانی کتابوں کو سابقہ کتابوں کو منسوخ فرما دیا حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام اپنے زمانے کے اندر جنیر القدر پیغمبر اپنے زمانے کے عظیم الشان پیغمبر اپنے زمانے کے جنیر القدر رسول گدرے ہیں صاحب کتاب التورات گدرے ہیں ان کی قوم بنی اسرائیل بھی ان کو بے انتہا پریشان کرتی تھی اور مقابلہ براہ راست حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کا وقت کے بہت بڑے بادشاہ فرعون سے تھا جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا اپنے سامنے سجدہ کرواتا تھا اپنے آپ کو سب سے اونچا رب مانتا تھا حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کا مقابلہ براہ راست فرعون کی داست سے تھا لیکن اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام اور ان کے بھائی حارون علیہ الصلاة والسلام کو حکم دیا کہ آپ دونوں فرعون کو سمجھانے کے لیے اور فرعون کو تبلیغ کرنے کے لیے اور فرعون کی حد درمی کو ختم کرنے کے لیے فرعون کے پاس جائیں کیونکہ اس نے بڑی سرکشی کر رکھی ہے اور بہت نافرمانی کے اوپر کمر باندھ رکھی ہے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام باری تعالی کے حکم سے فرعون کو سمجھانے کے لیے بھرے دربار کے اندر پہنچ گئے لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کی زندگی بھی بڑی عجیب و غریب زندگی پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کی مخالفت ہونے لگی تھی پیدا ہونے سے پہلے ہی فرعون نے مخالفت کرنی شروع کر دی تھی اور ہزار ہاں بنی اسرائیل کے لڑکوں کو زبا کروا دیا تھا کہ کسی طرح بنی اسرائیل کے لڑکوں کو زبا کرواتے 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 فرعون نے سوچا کہ موسیٰ کا بھی نمبر آ جائے گا اور موسیٰ کو بھی میرے سباہی زبا کر ڈالیں گے تیز چھوڑیوں کے دریئے مگر اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے یہ بات تو بالکل آیا ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کے لیے آسمان زمین کے پیدا کرنے والے خدا نے پہلے ہی طے فرما ریا تھا کہ جو فرعون موسیٰ کی میرے مخصوص بندے کی مخالفت کر رہا ہیں دشمنی کر رہا ہیں عداوت کے اوپر کمر بستا ہے اسی فرعون سے پلواؤں گا اپنے موسیٰ کو اسی فرعون کے محل کے اندر اپنے مخصوص پیغمبر موسیٰ کو پلواؤں گا پرورش کرواؤں گا تربیت کرواؤں گا اللہ تعالیٰ سے کوئی مقابلہ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا دنیا کے صدر سفیر مشیر اور وزیر اور طاقتور اور بڑے سے بڑے پہلوان بھی باری تعالیٰ سے مقابلہ کرنے پر قادر نہیں بات تو اللہ کی چلتی ہے اللہ کے غیر کی نہیں چلتی چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے کہ فرعون نے ان کی مخالفت کرنی شروع کر دی لیکن اللہ تعالیٰ نے احسان عظیم فرماتے ہوئے موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کو بچائے رکھا چنانچہ اس کا پورا واقعہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم نے بیان فرمایا ہے اور سننن نسائی کے اندر سننن نسائی کے اندر کتاب التفسیر میں یہ پوری حدیث امام نسائی علیہ الرحمہ نے نقل فرمائی ہے اور اس حدیث کا نام حدیث الفتون رکھا گیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد حضرت عقیق رما مشہور شاگرد ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم کے وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم کے پاس پہنچا بلکہ حضرت سعید ابن جبیر نے خبر دی کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم سے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کی تفسیر دریافت کی یعنی وفت النا کا فتونہ کے بارے میں میں نے دریافت کیا کہ اس میں فتون سے کیا مراد ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم نے مجھ سے فرمایا کہ دیکھو اے سعید اس کا واقعہ بڑا لمبا بڑا طویل ہے صبح کو میرے پاس صویرے آجانا تو میں تم کو پوری تفصیل اس واقعے کی بتا دوں گا ابھی ٹائم کم ہے صبح تشریف لائیے حضرت سعید ابن جبیر فرماتے ہیں کہ صبح ہونے کے بعد اگلے دن میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گیا تاکہ کل جو وعدہ فرمایا تھا اس کو پورا کراؤں میں نے کہا حضرت ارشاد فرمائیے کہ اس آیت کریمہ میں کیا مراد ہے جو آیت کریمہ سولوے پارے میں سورہ طاہا کے اندر موجود ہے اور جو حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کی ذات گرامی سے متعلق ہے وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَوَّةً اُخْرَا وَاِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَا ان آیاتِ کریمہ کے بعد کچھ آیاتِ کریمہ درمیان میں ہیں اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْتَ قَوَّ عِينُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُوناً فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي اَهْلِ مَدِيَنَ ثُمَّ جِئِتَ عَلَىٰ قُدْرِ يَا مُوسَى ان آیاتِ کریمہ کے اندر جو ایک آیات ہے وَفَتَنَّاكَ فُتُوناً اس کی تفصیل اور وضاحت کے لئے حضرتِ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے درخواست کی گئی تو حضرتِ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کی تفصیل بیان کرنے شروع کی کہ سنو ایک مرتبہ ایک دن فرعون اور اس کے پاس بیٹھنے والے لوگوں میں اس بات کا ذکر آیا کہ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام سے وائدہ فرمایا ہے کہ ان کی آل اولاد میں اللہ تعالی پیغمبر پیدا فرمائیں گے اور بادشاہ پیدا فرمائیں گے تو اس وقت جو لوگ فرعون کے پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ہاں بنی اسرائیل تو اس بات کے منتظر ہیں درمیان میں آپ یہ بات اپنے رہن و دماغ میں رکھیں کہ بنی اسرائیل کو یعنی موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کی قوم کو فرعون نے اپنا غلام بنا رکھا تھا عورتوں سے بھی کام لیتا تھا مردوں سے بھی کام لیتا تھا فرعونیوں کی یہ نوکری کرتے تھے بنی اسرائیل اور فرعون قبطی قوم کا ایک آدمی تھا قبطی قاف باق قوان اور بنی اسرائیل کے قوم بالکل علیدہ تھی قبطی قوم سے کوئی تعلق نہیں تھا قبطیوں کی تو یہ غلامی کرتے تھے نوکری کرتے تھے خدمت گزاری کرتے تھے چنانچہ بعد لوگوں نے جو اسو اب وہاں بیٹھے تھے کہا کہ ہاں یہ بنی اسرائیل تو اس کے منتظر ہیں جس میں ان کو ذرا شک نہیں کہ ان کے اندر کوئی نبی اور رسول پیدا ہوگا اور پہلے بنی اسرائیل کا خیال تھا کہ وہ نبی حضرت یوسف علیہ الصلاة والسلام ہیں لیکن جب یوسف علیہ الصلاة والسلام کبھی انتقال ہوا تو بنی اسرائیل کہنے لگے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام سے جو غائدہ کیا گیا تھا یہ یعنی حضرت یوسف علیہ الصلاة والسلام اس کے مصداق نہ بن سکے کوئی اور نبی کوئی اور پیغمبر کوئی اور رسول پیدا ہوگا جو اس غائدے کو پورا کرے گا فرعون نے جب یہ بات سنی کہ اچھا کوئی اور پیغمبر پیدا ہوگا تو اس کو فکر لاحق ہو گئی کہ اگر بنی اسرائیل میں جن کو اس نے غلام بنا رکھا تھا کوئی نبی کوئی پیغمبر پیدا ہو گیا تو بنی اسرائیل کو وہ نبی اور پیغمبر مجھ سے آداد کرالے گا پھر میں کس سے غلامی کرواوں گا کس سے نوکری کرواوں گا کس سے پانی بھرواوں گا کس سے خدمت گزاری کرواوں گا اب تو بنی اسرائیل میرے تابع ہیں ان کی عورتوں کو بھی میں نے نوکرانی بنا رکھا ہے ان کے مردوں کو بھی میں نے نوکر بنا رکھا ہے خوب خدمت لیتا ہوں اور خوب ان کو ذریل کر رکھا ہے لہذا فیرون کو اس بات کی بڑی فکر لاحق ہوئی کہ اگر ان کی قوم بنی اسرائیل کے اندر کوئی ایسا پیغمبر پیدا ہو گیا جو ان کو میری راست سے آداد کروا لے گا تو میری تو دھری کی دھری رہ جائے گی میری تو بڑی بیزتی ہو جائے گی پھر میں کس سے خدمت لوں گا لہذا فیرون نے اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے وزارہ سفرہ مشیرین سے مشورہ کیا کہ آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ اس بات سے بچنے کی ترقید کیا ہے یہ بتاؤ کہ وہ آدمی پیدا ہی نہ ہو سکے وہ لڑکا جو آگے چل کر نبی اور رسول بنے گا پیدا ہی نہ ہو سکے اس آپس سے بچنے کا کوئی راستہ بتاؤ بھئی یہ لوگ آپس میں مشورہ کرتے رہے اور مشورہ کرتے 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 سب کی رائے اس بات پر متفق ہو گئی کہ اے فیرون اے وقت کے بادشاہ ترقیب یہ ہے کہ جو لڑکا بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہو بادشاہ اس پیدا ہونے والے لڑکے کو زبا کروا دیا جائے ایسے کٹوا دیا جائے جیسے جانور کو کٹا جاتا ہے فیرون نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کے لئے اپنے سپاہی مقرر کر دیں گے چنانچہ فیرون نے اپنے سپاہیوں کو خاص اسی کام کے اوپر مخصوص کیا سپاہیوں کی ایک ٹکڑی کو ایک جماعت کو اسی کام کے اوپر معمور کیا مقرر کیا کہ دیکھو تمہارا کوئی کام نہیں بس یہ تلاش کرتے پھر ہو گھر گھر جا کر بنی اسرائیل کے کہ کسی کے ہاں کوئی بچہ تو پیدا نہیں ہوا اگر لڑکا پیدا ہو کسی کے مکان پر بھی تیز چھریوں کے ذریعے تیز چانکوں کے ذریعے اس بچے کا گلہ کٹ لو اس بچے کو زبا کر ڈالو جانور کی طرح اور لڑکی پیدا ہو تو چھوڑ دینا کیونکہ لڑکیوں سے تو ہمیں آگے چل کر کام لینا ہے گھر کا جھاڑو پہنچا کریں گی یہ ہمارے باورچی خانے میں جا کر ہمارا کھانا پکا کر دیں گی کپڑے لتے دھویں گی کپڑے سییں گی لڑکی سے کچھ مت کہنا ہے کیونکہ اس کو معلوم تھا اور فیرانیوں کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ دنیا کے اندر جو نبی اور پیغمبر اللہ کی طرف سے آیا ہیں وہ سب مرد تھے کوئی عورت نبی نہیں بنائی گئی کوئی عورت پیغمبر نہیں بنائی گئی چنانچہ اس کام کے لیے ایسے سپاہی مقرر کر دیے گئے کہ جن کے ہاتھوں میں تیر چھوڑیاں رہتی تھی اور وہ بنی اسرائیل کے ایک ایک گھر میں جا کر دیکھتے تھے جہاں ریپورٹ ملی ان کے پاس یہ انفارمیشن پہنچی کہ جی فلان کیاں لڑکا پیدا ہوا کہ اچھا وہاں گئے اور ماں کی گھوڑ میں سے اس رڑکے کو چھینا اور تیز چھوڑی سے ماں کے سامنے ہی اس کو زبا کر دیا اب بتائیے ماں کا دل کیا کہتا ہوگا کیسا ظلم تھا کیسی بربریت تھی کیسی بدتمیدی اور بدماشی کی بات تھی کہ ایک موسیٰ کو زبا کرنے کے لیے ہزار ہاں بنی اسرائیل کے بچے فیراؤن نے زبا کروا دی کتنی ماں کی گھوڑوں کو اس نے ویران کروایا کتنا بڑا ظالم تھا ایک موسیٰ کو مارنے کے لیے اتنے ہزار ہاں بنی اسرائیل کے لڑکے زبا کروا دیئے تیز چھوڑی سے لیکن اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کا وائدہ فرما لیا تھا کہ موسیٰ گھبرانا نہیں جس کے اوپر مجھ خدا کا ہاتھ ہوگا کوئی آدمی اس کا بوئی بال بیکا نہیں کر سکتا دنیا کا کلکٹر ہو یا صفیر ایس ڈی ایم جس کے اوپر خدا تعالی کا ہاتھ ہے کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا بس اللہ کا ہاتھ ہونا چاہیے سب اللہ کے محتاج ہیں سب اللہ تعالی کے محتاج اور سب کی پیشانی اللہ سبحانہ وتعالی کے قبضے قدرت میں بڑا ہو یا چھوٹا مرد ہو یا عدد سب کی پیشانیاں باری تعالی کے قبضے قدرت میں ہیں اس نے اللہ والے کسی سے نہیں درتے وہ اپنا کام چلاتے رہتے ہیں کہتے ہیں دنیا والے تھوڑے دن کے نہیں ہیں تو کہہ کر بیٹھ جائیں گے پر اللہ کو ہم ناراض نہیں کریں گے اللہ اگر ناراض ہو گیا تو یہاں تو بیڑا گھر خود آئے گا ہم دنیا کے بابووں کو کوئی رازی تھوڑے ہی کرتے ہیں دنیا کے بڑے بڑے مالداروں کو تھوڑے ہی رازی کرتے ہیں اللہ نے پیدا کیا دنیا میں آگئے ہیں جب مار دے گا دنیا سے چلے جائیں گے موت کا وقت تو تیہے نہ ایک سکن آگے کو بڑھ سکتی ہے موت نہ پیچھے کو اٹھ سکتی جو وقت تیہے تیہے اور جس مقام پر تیہے اس مقام پر مرنے والا پہنچ جاتے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کو زباہ کروانے کے لیے ہزار ہاں بچوں کو زباہ کروا دیا کچھ عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا ماں روتی رہتی تھی باپ روتا رہتا تھا سپائی کہتے تھے کہ اب ہم نے تمہارے بچے کا گلہ کٹ دیا اب تم جانو ہمارا کام تو بس گلہ کٹنے کا تھا اب یہ مر گیا کفن دفن خود کرو اب بتائیے بچہ پیدا ہوا ماں کے سامنے گلہ کٹا پڑا ہے ماں کے سامنے باپ کے سامنے اور پھر کفن دفن کرنے کا حکم بھی خود ہی کہ کٹ دیا ہم نے اس کو مار دیا اس کا چراغ زندگی گل کر دیا اب باقی باتیں خود کرو خون ہون جو اس کے اندر سے نکلا ہیں پانی کے دریے خود ہی دھو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہمارا کام تو بس گلہ کٹنے کا تھا لیکن یہ سلسلہ چند روز تک چلتا رہا کچھ عرصے تک چلتا رہا اس کے بعد فیراؤن کو یہ ہوش آیا کیا رہے ہزار ہاں بچے ہم زبا کروا رہے ہیں بنی اسرائیل کے تیز سریوں کے دریے اور بنی اسرائیل ہماری ساری خدمتیں کرتے ہیں ہماری خاطر محنت کرتے ہیں مشقت اٹھاتے ہیں ہماری نوکری کرتے ہیں تو اگر ہم اسی طرح بنی اسرائیل کے بچوں کو زبا کرواتے رہے کٹواتے رہے تو ان کے جو اس وقت باپ ہیں دادا ہیں وہ تو مر جائیں گے بولے ہو کر دنیا سے چلے جائیں گے اور پیدا ہونے والے بچوں کو ہم کٹواتے رہے ہیں تو ان کی تو نسل ختم ہو جائے گی جب نسل ختم ہو جائے گی تو ہماری خدمت کون کرے گا آگے چل کر چلے اس وقت تو ان کے باپ کر رہے ہیں دادا کر رہے ہیں لیکن اگر ہم نے ان بچوں کو اسی طرح کٹوانے کا سلسلہ جاری اور ساری رکھا تو ظاہر ہے کہ پھر ہماری خدمت کون کرے گا بچے زبا ہوتے رہے تو آئندہ بنی اسرائیل میں کوئی مرد نہ رہے گا جو ہماری خدمت انجام دے لڑکیاں لڑکیاں باقی ہیں تو نری لڑکی سے نری عورت سے بچہ تھوڑے ہی پیدا ہوتا ہے لہٰذا ان لوگوں کو بڑی فکر ہوئی کہنے لگے کہ ارے یہ کام مت کرو ورنہ سارے کام خودی کرنے پڑیں گے کپڑے خودی دھونے پڑیں گے کھانا خودی بنانا پڑے گا جھاڑو پہنچا خودی کرنا پڑے گا سارے کام خودی کرنے پڑیں گے اب فیرون نے دوسری رائے معلوم کی کہ اب بتاؤ آپ کیا رائے ہے تو اس کے قریب کے لوگوں نے ارائے دی کہ بادشاہ اب دوسری ترقیب ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک سال کے اندر جو بچے پیدا ہوں ایک سال کے بچوں کو تو چھوڑ دیا جائے اور دوسرے سال میں پیدا ہونے والے سارے لڑکوں کو زبا کر دی جائے ایک سال کا فرق کر کے ان کو کٹوائیے جیسے اس سال کٹوا دیا اگلے سال مت کٹوائیے پھر تیسنے سال کٹوا دیجئے پھر چوتھے سال مت کٹوائیے پانچویں سال پھر کٹوا دیجئے تو ایک سال کا گیپ کر کے ان کا گلہ مروائیے ان کو کٹوائیے تو ایک سال کے لڑکے زندہ رہیں گے ایک سال کے مر جائیں گے اس طرح بنی اسرائیل میں کچھ جوان بھی رہیں گے جو اپنے بولوں کی جگہ لے سکیں گے اور ان کی تعداد اتنی زیادہ بھی نہیں ہوگی جس سے فیرانی حکومت کو خطرہ ہو سکیں یہ بات سب کو پسند آئی اور یہی قانون نافذ کر دیا گیا اب دیکھئے اللہ کیا کرتا ہے اللہ کی تدبیر تو ہر تدبیر پر غالب ہے اب اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کا ظہور اس طرح ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کی امی کو ہمائی اس وقت ہوا جبکہ بچوں کو زندہ چھوڑ دینے کا سال تھا بچوں کو زندہ چھوڑ دینے کا سال تھا حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کی والدہ کو بچے کی امید اس وقت ہوئی جبکہ بچوں کو زندہ چھوڑ دینے کا سال تھا اور اس پیٹ میں کون تھا اس میں حضرت موسیٰ کے بھائی حضرت حارون علیہ الصلاة والسلام تشریف لائے تھے تو فیرانی قانون کی روح سے امی کے لئے کوئی خطرہ نہیں تھا بلی کوئی بات نہیں اس سال تو کوئی بچہ قتل ہونے کا نہیں ہے چنانچہ خواتین و حضرت اس سال حضرت حارون علیہ الصلاة والسلام پیدا ہوئے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام سے بڑے تھے ٹھیک ہے جس سال بچوں کے قتل کرنے کا مسئلہ نہیں تھا اس سال تو اللہ نے حضرت حارون کو پیدا کر دیا مطمئن بلکل اب اگلا سال تو بچوں کے قتل کرنے کا تھا اگلے سال کیا ہوا حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام اپنی ماں کے حمل میں تشریف لائے اور وہ سال جو تھا بچوں کے قتل کرنے کا تھا اب ان کی امی کے اوپر بڑا بنجو غم تاری ہو گیا کہ دیکھو جی مجھے تو بچے کی امید ہو گئی لہذا اور یہ سال ہے بچوں کو زبا کروانے کا بچوں کے قتل کروانے کا اب کے جو میرے پیٹ سے بچہ پہنا ہو گیا اللہ جانے لڑکا پہنا ہو گا لڑکی پہنا ہو گی لیکن اگر لڑکا پہنا ہو گیا تو اب کے سال تو میرا بچہ بچنے کا نہیں بلہ رنجو غم تاری تھا ماں کے اوپر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم نے اس قصے کو یہاں تک پہنچا کر فرمایا کہ اے سعید ابن جبیر یہ موسیٰ کی پہلی آزمائش کا موقع تھا کہ موسیٰ علیہ الصلاة والسلام ابھی دنیا میں پیدا بھی نہیں ہوئے کہ ان کو جان سے مارنے کا منصوبہ تیار کیا گیا بتاؤ تو صحیح لوگ کسی کسی دشمنی کرتے ہیں ابھی موسیٰ پیدا بھی نہیں ہوئے کہ ان کو مارنے کا کام مارنے کی تدبیر کی جا رہی دنیا کا دستور یہ ہے اور جن لوگوں نے دنیا کے اس دستور کو سمجھ لیا وہ رنجو غم نہیں کرتے وہ بس اللہ اللہ میں لگے رہتے ہیں کہ کون ان ظالموں کے مو لگے سب کچھ اللہ پر چھوڑو بس اس وقت جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کی ماں کے اوپر یہ رنجو غم کی کیفیت تاری تھی کہ ہائے اللہ آپ کیا ہوگا میرا بچہ مارا جائے گا میرا بچہ قتل کر دی رہے گا اس وقت اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کی ماں کے دل میں اس بات کا الہام فرمایا کہ موسیٰ کی ماں گبرانا نہیں ہرگن مت گبرانا نہ خوف کرنا نہ رنجو غم کرنا تیرے رینو دماغ میں یہ بات آتی کہ یہ سال بچوں کے قتل کرنے کا ہے یہ بچہ تیرے پیٹ سے پیدا ہوگا اور اس بچے کی حفاظت ہم کریں گے سات آسمانوں کے اوپر سے ہوگی فرعون کی حکومت اور ہوگی فرعون کے سپائیوں کی قتل و غارت گری اگر ہم نے تیرے بچے کی حفاظت نہیں فرمائی تو ہماری خدا ہی کیا ہوئی فرمایا گبرانا نہیں یہ سارا تذکرہ کلام پاک کے بیسویں پارے میں اور سولویں پارے کے اندر موجود ہے بہرحال ان کی امی جان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے تسلی دی کہ موسیٰ کی امی گبرانا نہیں ہرگی تدگیس کوئی رنجو غم کی کیفیت اپنے اوپر تاریمت کرنا بیسویں پارے میں اس کا بیان ہے اللہ نے ارشاد فرمائیا ونرید ونمن علا الَّذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمتا ونجعلهم الوارثین ونمکن لهم فی الارض ونری فرعون وهامان و جنودهما منهم ما كانوا يحذرون وَأَوْحَيْنَا اِلَىٰ اُمِّ مُوسَىٰ اَرْضِعِيهِ فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي اِنَّا رَادُّوهُ الْيَكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فرمائے موسیٰ کی امی گھبرانا نہیں خوف مت کرنا رنجوغم مت کرنا رونہ چلانا نہیں تیرا بچہ تیرے پاس سے اگر چلا بھی جائے گا تو ہم خدا تیرے بچے کو تیری چھاکی تک واپس لائیں گے اور نہ صرف یہ کہ تیرا بچہ تیری گود میں آ کر تیرا دودھ پیے گا بلکہ آگے چل کر بڑا ہو کر اس بچے کو پیغمبر بنائیں گے رسول بنائیں گے نبی بنائیں گے اللہ نے اشارہ کر دیا کہ تیرا بچہ صحیح سلامت رہے گا کتنی کوشش کر لے فرعون اس کو مارنے کی چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کی امی کے دل میں اس بات کا الہام فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے خیر وقت کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام پیدا ہو گئے تو ان کی امی کو اب اللہ تانے نے حکم دیا کہ اس بچے کو پیدا ہونے والے بچے کو ایک تابوت میں صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دے اب یہ اور بڑی آدمائش تھی ماں کی کہ بتاؤ تو صحیح بچہ پیدا ہوا اس کے بعد اب اللہ حکم دیتا ہے کہ صندوق میں رکھ کر اس کو پانی کے حوالے کر دے صندوق میں بن کر کے اکیلا بچہ اور باکس میں بن صندوق میں بن یہ بڑی آدمائش تھی حضرت موسیٰ کی امی کے صبر کی مگر جب اللہ تعالی کسی کو کامیاب کرنا چاہتا ہے تو صبر کی توفیق بھی دے دیتا ہے سب نیک کاموں کی توفیق اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے اس کو مل جاتی ہے فرمایا کہ حوالے کر دے پانی کے موسیٰ علیہ السلام کی امی نے ایک صندوق کا انتظام کیا اور اپنی چھاتی سے اپنی گود اسے حضرت موسیٰ کو جدا کیا اور اس بچے کو موسیٰ کو صندوق کے اندر رکھا اور صندوق کا اوپر سے کھٹکا بن کر دیا اور صندوق کو اس تابوت کو دریائے نیل کے پانی کے حوالے کر دیا اب شیطان نے آ کر بیکایا شیطان آ گیا اس موقع پر اللہ نے تو فرمایتا کہ گھبرانا نہیں تیرا بچہ تیرے تک واپس آ جائے گا رسول بنایا جائے گا پیغمبر بنایا جائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں جب موسیٰ کو اس صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کے پانی کے حوالے کر چکی تو شیطان ان کے پاس آیا اور ان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ اے خاتون اے عورت یہ تو نے کیا کام کیا یہ کیا کام کیا بچے کو پہلے صندوق میں بن کر دیا اور اس کے بعد دریائے کے پانی کے حوالے کر دیا دیکھ اے خاتون اے عورت اے اس بچے کی ماں اگر یہ بچہ تنے پاس رہ کر فرحون کے سپائیوں کے دریئے زبابی کر دیا جاتا اور اس کا گلہ اتار دیا جاتا تو اپنے ہاتھوں سے کفن دفن کر کے تجھے کچھ تو تسلی ہو جاتی کہ چلو میرے بچے کی قبر وہاں پا رہے میں نے اپنے بچے کو وہاں دفن کیا اب تو تجھے اے عورت پتہ ہی نہیں کہ یہ صندوق بہ کر کہا جائے گا پتہ نہیں ڈوبے گا پتہ نہیں کہا جائے گا کیونکہ دریائے نیل تو ملک مصر کا بہت بڑا دریائے ہیں شیطان بیکا رہے سخت مقابلہ ہو رہے رحمان اور شیطان کے سلسلے میں دیکھ اے اس بچے کی ماں آپ تو دریاء کے جانور تیرے بچے کو کھا جائیں گے بس موسیٰ علیہ السلام کی امی اسی رنج و غم کے اندر مفتلا تھی بھئی انسان ہے رنج و غم اس کے اوپر چھا جاتا ہے کتنے ہی پکے دل کا انسان اور بہرحال پھر بھی اثر تو ہوتا ہی ہے اثر ہو جاتا ہے ان کو بڑا رنج و غم تھا مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ نے ایک نمونہ اس بات کا دکھایا کہ اس دریائے نیل کی موجوں نے حضرت موسیٰ کے صندوق کو ایک ایسی چٹان پر ایک ایسے پتھر پر لاکر ڈال دیا جہاں فیراؤن کی باندھیاں فیراؤن کے محل کی نوکرانیاں نہانے دھونے کے نہیں جایا کرتی تھی اب یہ ساری نوکرانیاں اور عورتیں محل کی باندھیاں محل کی باندھیاں کہنے لگی کہ ارے پانی کی ایک موج نے اچھال کھایا اور اچھال کھانے کے بعد یہ صندوق اس پتھر کے اوپر لاکر ڈال دیا ارے دیکھے تو صحیح کیا ہے اس صندوق کے اندر جلدی چلو جلدی چلو جلدی قریب چلو اس صندوق کے خواتین و حضرات ادھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا پہلے انتظام فرما دیا تھا ایک تو موسیٰ علیہ السلام کی امی کے دل کو تسلی دی کہ مائی گھبرانا نہیں تیرا بچہ تجھے مل جائے گا اور حکم دیا کہ اپنے بچے کو صندوق میں بن کر کے دریائیں نیل کی موجوں کے حوالے کر دے ادھر حضرت موسیٰ کی امی کو اللہ نے یہ حکم دیا ادھر دریائے کے پانی کو حکم دے ڈالا خدا تو ہر چیز پر قادر ہے حضرت موسیٰ کی امی کا مالک بھی وہی تھا اور پانی کا مالک بھی وہی تھا اور ہے اللہ نے پانی کو حکم دیا پانی کی موجوں کو کہ یہ صندوق ڈوبنا نہیں چاہیے یہ صندوق ڈوبنا نہیں چاہیے کیونکہ اس صندوق کے اندر وہ بچہ لیٹا ہوا ہے جو آگے چل کر بڑا پیغمبر بنے گا آگے چل کر بڑا عظیم الشان فقیم الشان جلیل القدر پیغمبر بنے گا اور اسی موسیٰ کے ہاتھوں سے اس فرحان کو میں مروا ہوں گا اگر میں نے ایسا نہ کیا تو پھر میری خدا ہی کیا ہوئی سولوے پارے میں اللہ نے اس کا بیان کیا کہ ہم نے تو پانی تک کو حکم دے دیا تھا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَوَّتًا اُخْرَىٰ اِذْ اَوْحَيْنَا اِلَىٰ اُمِّكَ مَا يُوْحَا دیکھو کیسا پاک کلام خدا کا اس کو پڑھو گی فدر کے بعد مغرب بات تلاوت کرو گی اپنے گھروں کے اندر برکت آئے گی خدا کی قسم کسی کلام میں اتنی تاثیر نہیں جتنی خدا کے کلام میں تاثیر ہے اس کو سینے سے لڑا کر دیکھو کیسا سکون ملتا ہے اس کے پڑھنے میں عجیب لذت ہوتی ہے وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَوَّتًا اُخْرَىٰ اِذْ اَوْحَيْنَا لَا اِلَىٰ اُمِّكَ مَا يُوحَىٰ اَنِقْذِ فِيهِ فِي التَّابُوتِ فَقْذِ فِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُ بِالسَّاحِ يَأَخُذُهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْتَ قَوْعَ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنُ اللہ سبحانہ وتعالی نے سمندر کے پانی کو حکم دیا کہ کنارے پر ڈالنا ہے اس کو ڈبونا نہیں اس کو ڈبونا نہیں چنانچہ اب فرعون کی باندیاں فرعون کی نوکرانیاں اس پتھر کے پاس نانے دھونے کی نجایا کرتی تھی انہوں نے یہ سندوق دیکھا تو اس کو اٹھا لیا ایک بولی اے سہیلی درہے اس کو کھول کر تو دیکھ کہ اس میں کیا ہے آج تک ہمیں اتنے دن ہو گئے یہاں پر آتے ہوئے آج تک تو کوئی ایسا سندوق آیا نہیں اے میری سہیلی کھول کر تو دیکھ اس کو دوسری بولی نا ہم اس کو نہیں کھولیں گے اگر اس سندوق میں کچھ مال ہوا سونا ہوا چاندی ہوا اور ہم نے کھول لیا تو ہماری مالکن یعنی فرعون کی بیوی آسیا یہ گمان کرے گی کہ ہم نے اس مال میں سے کچھ الگ چُرا کر رکھ لیا ہے نا بھئیہ نا ہم نہیں کھولیں گے اس سندوق کو اور ہم اپنی مالکن آسیا سے کچھ بھی کہیں گے تو مالکن کو یقین نہیں آئے گا وہ بولی پھر کیا رائے ہیں اے میری سہیلیو بتاؤ تمہاری کیا رائے ہیں بولی کہ ہماری رائے ہیں کہ اس سندوق کو اسی طرح بند بند اٹھا کر فرعون کی بیوی کے سامنے یعنی اپنی مالکن آسیا کے سامنے ہم جا کر پیش کر دیں گے اور کہیں گے مالکن دریا کے پانی نے یہ سندوق وہاں کنارے پر لے جا کر ڈال دیا ایک نے اس سندوق کو اٹھایا بولی بھاری ہے ہے کچھ نہ کچھ اس میں ہے اس میں کچھ نہ کچھ کسی کو کیا معلوم کہ ایک ایسا بچہ اس میں لیتا ہوا ہے جو آگے چل کر بڑا جلیل القدر عظیم الشان آدمی بنے گا تو ادھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سندوق میں بن کروا کر اور دریا کی موجوں کے حوالے کروا کر اور پھر دریا کے کنارے سندوق کو ڈالوا کر موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ الہام فرمائے کہ موسیٰ تو یہ نہ سمجھنا کہ میری ماں میرے پاس نہیں اپنے ہاتھ کا انگوٹھا اپنے موں میں لے کر چوس تری بھوک مٹا دوں گا میں بھوک لگانا مجھ خدا کا کام مٹانا بھی تو میرا ہی کام ہے سب بھوک روٹی سے مٹ جاتی چنے کی روٹی ہو یا جناب گہوں کی روٹی ہو یا جوار بادرے کی روٹی ہو مٹ جاتی اور چیزوں سے بھی مٹ جاتی لیکن صاحب یہاں بھوک مٹائی جائے گی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور صاحب اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ کو اس صندوق کے اندر ایسا سبر دیا ایسا سبر دیا کہ حضرت موسیٰ روئی نہیں ورنہ بچے تو رونے لگتے ہیں ایسی ٹیاوں ٹیاوں کرتے ہیں کہ سارا گھر اٹھا کر رکھ لیتے ہیں رات کی نیند حرام کر دیتے ہیں دن کا سکون خراب کر دیتے ہیں رول مچاتے رہتے ہیں روتے رہتے ہیں کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ بچاری ماں پریشان دیتی ہیں بہرحال یہ ساری لڑکیاں باندیاں فرعون کی بیوی کے پاس حضرت موسیٰ کے صندوق کو لے گئیں کہ لی مالکن ایسا ہے حضرت آسیہ وہ نہیں کہ لاؤ میں کھولوں گی اس صندوق کو اب جو حضرت آسیہ نے فرعون کی بیوی نے اس صندوق کو کھولا تو کھولتے ہی اس میں ایک ایسا لڑکا دکھائی دیا جس کو دیکھتے ہی آسیہ کے دل میں اس بچے کی محبت اللہ نے ڈال دی وہاں کوئی بالبچہ تھا نہیں لا والتہ فرعون کوئی بالبچہ نہیں تھا اس کے کوئی پھول اس کے آنگن میں شگفتہ نہیں ہوا تھا بولی کہ میرے دل میں تو اس بچے کو دیکھتے ہی بڑی محبت آ رہی اور میرے دل میں تو آج تک اس سے پہلے کسی بچے کی محبت پیدا نہیں ہوئی بھئی اس کو دیکھتے ہی میرا دل کھچا جا رہا ہے دل تو خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے نا جب چاہے جس کا دل چاہے جس جانیم موڑ دے چاہے تو اپنی جانیم موڑ دے اور دنیا کے بابووں سے دل ہٹا لے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کے دل میں حضرت موسیٰ کی محبت ڈال دی اور اپنا وائدہ پورا کر دیا کہ اے موسیٰ دنیا کے اندر تجھے شان محبوبیات اتا کروں گا لوگ تجھے دیکھ کر تجھ سے پیار کریں گے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصُنَعَ عَلَى عَيْنِي اس آیت میں شان محبوبیت کا ذکر ہے تو سب کا پیارہ ہوگا دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی شیطانی وسوسے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے اس وائدے کو بھول گئی اور حالت یہ ہو گئی کہ سبر سے دل خالی ہو گیا قرآن پاک میں اس کا بیان کہا گیا کہ موسیٰ کی امی کا دل سبر سے خالی ہو گیا اور دل میں یہ بات آنے لے گی کہ ہائے میرے بچے کا کیا ہوا ہوگا کوئی خیر خبر نہیں کہ میرے بچے کا کیا ہوا قرآن میں اس کو کہا گیا وَأَصُبَحَ فُوَادُمِّ مِّمُوسَى فَارِغَا اِنْ قَادَتْ لَتُ بُضِي بِهِ لَوْلَا اَرْوَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بس دی ایسی بے قراری پیدا ہوئی موسیٰ کی امی کے دل میں اللہ فرماتی کہ اگر ہم موسیٰ کی ماں کا دل نہ تھامتے تو وہ تو بات آؤٹ کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی وَأَوِلَا مچانے کے لیے کہ ہائے میرا بچہ میں نے سندوق کے اندر بند کیا تھا اللہ نے فرمایا وہ تو ہم نے موسیٰ کی امی کے دل کو تھام لیا فوراً اور وہ وَأَوِلَا نہ کر سکی شور نہ مچا سکی چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فکر امی کے دل پر غالب آگئی ادھر جب لڑکوں کے زبا کرنے پر پولیس والوں کو فرعون کے گھر میں ایک لڑکا آ جانے کی خبر ملی کہ ایک لڑکا آیا ہے تو پولیس والے بھی ڈر گئے کہ اگر ہم نے اس کو تیز سوری سے زبا نہ کیا تو بادشاہ ہم سے ناراض ہوگا اور کہیں گا کہ ٹھیک ہے چاہے وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد میرے محل کے اندر آ گیا تھا پر تمہیں تو اپنا کام انجام دینا چاہیئے تھا تم تو تیز چھوڑیاں لے کر میرے محل میں آ کر اس کو زبا کر دیتے ان کو اپنی نوخری کی فکر ہو گئی بس وہ پولیس والے فرعون کے تیز چھوڑیاں لے کر فرعون کی بیوی آسیا کے پاس پہنچ گئے اور یہ کہا کہ یہ لڑکا ہمیں دے دو ہم کٹیں گے اس کا سر بس حضرت عبداللہ ابن عباس نے بیان فرماتے فرماتے یہاں پہنچ کر سعید ابن جبیر سے فرمایا کہ یہ دوسری آغمائش تھی موسیٰ کی کہ وہاں سے قتل ہونے سے زبا ہونے سے کٹنے سے بچا کر اللہ نے فرعون کے محل میں پہنچا دیا آسیا کی گود میں یہ بچہ پہنچ گیا تب بھی پولیس والے پہنچ گئے کہ ہمیں دو یہ بچہ ہم زبا کریں گے فرمایا کہ اللہ نے یہاں بھی حضرت موسیٰ کی حفاظت فرمائی فرعون کی بیوی نے ان سپائیوں کو جواب دیا کہ ابھی چھہرو صرف اس ایک لڑکے سے تو بنی اسرائیل کی طاقت نہیں بڑھ جائی گی میں اپنے شوہر فرعون کے پاس جاتی ہوں اور اس بچے کی جان بخشی کراتی ہوں اگر فرعون نے اس بچے کی جان بخش دی تو یہ بہتر ہوگا ورنہ میں تمہارے معاملے میں دخل نہ دوں گی اور خواتینوں حضرات یہ بات آپ اپنے دین و دماغ میں رکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آگے چلنے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو فرعون کی بیوی آسیہ چھپکے چھپکے حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئی تھی فرعون تو مرا کفر کے حالت میں اور فرعون کی بیوی دنیا سے گئی ایمان کی حالت میں شوہر جہنمی اور بیوی جنتی ایسا ہوتا ہے پھول کے ساتھ کاٹے بھی ہوتی کاٹوں کے ساتھ پھول بھی ہوتی ایمان جنت میں لے جانے والا ہے اور کفر پر مرنا اللہم معفضنا جہنم کی آگ میں لے جانے والا ہے یہ کہہ کر آسیہ فرعون کے پاس گئی اپنے شوہر کے پاس اور کہا کہ یہ میرے سرتاج یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی تھنڈک ہے ہمارے یہاں کوئی بچہ تو ہی نہیں فرعون نے کہا کہ ہاں تمہاری آنکھوں کی تھنڈک ہونا تو معلوم ہے مگر مجھے اس بچے کی کوئی ضرورت نہیں اس بچے کو دیکھ کر تیش آ رہا ہے مجھے اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک میں کہ قسم از ذات اگرامی کی جس کی قسم کھائی جا سکتی یعنی خدا کی قسم کھا کر میں محمد الرسول اللہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر فرعون اس وقت بیوی کی طرح اپنے لئے بھی موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کے سامنے یہ موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کے واسطے اپنی بیوی کے سامنے یہ کہہ دیکھا کہ اے میری بیوی جس طرح تو اس پیدا ہونے والے بچے کو اپنے لئے آنکھوں کے ٹھنڈک خرار دے رہی ہے یہ بچہ میری آنکھوں کے واسطے بھی ٹھنڈک ہے میں بھی اس کو اپنی آنکھوں کے واسطے ٹھنڈک کا سامان قرار دیتا ہوں تو رسول اللہ فرماتے ہیں اگر فرعون اس موسیٰ کے لیے اس وقت اپنی بیوی کے سامنے ٹھنڈک ہونے کا اقرار کر لیتا تو اللہ تعالی فرعون کو بھی اس جملے کی برکت سے ہدایت دے دیتا جیسا کہ اس کی بیوی کو ہدایت ایمان عطا فرمائی برحال بیوی کے کہنے سے فرعون نے اس لڑکے کو قتل سے آزاد کر دیا کہ ٹھیک ابھی تم کہتی ہو تو میں اس کو قتل نہیں کرواتا اب فرعون کی بیوی نے عورتوں کو بلایا کہ تم دودھ پلا دو تم دودھ پلا دو کیونکہ ابھی تو یہ بات آؤٹ نہیں تھی نا کہ یہ لڑکا کس کا ہے ابھی تو یہ تھا کہ بھئی بیتا بیتا کسی کے لڑکا پیدا ہوا ہوگا اس نے صندوق میں بن کر کے اس کو پھیک دیا اس صندوقچے کے اندر لیکن ابھی تو یہ بات بلکل کوشید آتی کہ یہ بچہ موسیٰ ہے اور جناب موسیٰ کی امی اس کی امی ہے سب نے چاہا بہت عورتیں بلوائیں آسیہ نے بہت عورتیں بلوائیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلائیں ہر عورت آتی بچے کو گودھ میں لیتی بچہ گودھ میں تو آ جاتا لیکن جیسے ہی اپنا دودھ جناب اس کو پلانے کے لیے کھولتی وہ بچہ مو پھر لیتا اللہ کو منظور تھا نا کہ فرحون کی بیوی ہزار ہاں عورتوں کو موسیٰ علیہ السلام کے دودھ پلانے کے واسطے بلائے گی لیکن میں نے تو موسیٰ کی امی سے یہ وائدہ کیا ہے مجھ خدا نے کہ اے موسیٰ کی ماں تیرے بچے کو تیری چھاتی تک واپس لوٹا دوں گا اس لیے کسی بچے بچے نے کسی عورت کا دودھ مو میں نہیں لیا کسی عورت کی چھاتی پستان مو کے اندر نہیں لیا مو پھر لیتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام مقدر تھا نا کہ میں تیری ماں کا دودھ ہی تیرے پیٹ میں پہنچوا ہوں گا چنانچہ کلام پاک کے بیسویں پارے میں سور قصص کے اندر اس کا بیان اللہ نے فرمایا ہے وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلکم على أهل بیت يکفلونه لكم فقالت هل أدلکم على آهل بیت يکفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه لکی تقو عینها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن فرمایا مجھ خدا نے ساری عورتوں کی چھاتیاں موسیٰ پر حرام کر دیتی کہ موسیٰ ہرگز محمد لگانا کسی عورت کے دودھ کو تیرے ماں ہی تجھے دودھ ملائے گی چنانچہ فرعون کی بیوی آسیا نے یہ کیفیت دیکھی تو یہ بچہ کسی کا دودھ نہیں لیتا تو یہ سندہ کیسے رہے گا اس لیے اپنی باندیوں کے سپرد کیا کہ اس بچے کو بازار لے جاؤ اور لوگوں کے مجمع میں لے جاؤ شاید کسی عورت کا دودھ قبول کر لی ادھر حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ کی مان نے بیچین ہو کر اپنی بیٹی کو کہا موسیٰ کی بہن سے کہا جو موسیٰ سے بڑی تھی کہ باہر جا کر تلاش تو کر اور لوگوں سے دریافت تو کر کہ اس صندوق کا کیا انجام ہوا تیرا بھائی میرا بچہ میرا جگر گوشہ آنکھوں کا ٹکڑا آنکھوں کی تھندک زندہ بھی ہے یا دریائی جانوروں کی خوراک بن چکا ہے اس وقت تک ان کو اللہ تعالی کا وہ وائدہ یاد نہیں آیا تھا جو حالت حمل میں ان سے حضرت موسیٰ علیہ صلی کی افادت اور چند روز جنائی کے بعد واپسی کا کیا گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ صلی کی بہن نے فرمائے امی ابھی جاتی ہوں اپنے بھائیہ کو دیکھنے حضرت موسیٰ علیہ صلی علیہ ان باندیوں سے کہا پہچان گئی کہ میرا بھائیہ ہے پہچان گئی ولی میں تمہیں ایک ایسے گھرانے کا پتہ دیتی ہوں جہاں مجھے امید ہے کہ یہ بچہ اس عورت کا دودھ لے لے گا مراد اپنی امی کو لے لیا اور وہ اس کو خیر خوائی اور محبت کے ساتھ پالیں گی یہ سنکر ان باندیوں نے حضرت موسیٰ کی بہن کو اس شک کے اندر پکڑ لیا کہ یہ عورت شاید اس بچے کی کوئی رشتے دار ہے بہن کو پکڑ لیا جو بھروسے کے ساتھ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ گھر والے اس کے خیر خوار ہم درد ہیں اس وقت یہ بہن بھی پریشان ہو گئی کہ بھئی تو گریفتار ہے اب میں بھی گریفتار حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس جگہ پہنچ کر سعید ابن جبیر کو خطاب کی اور فرمائے کہ دیکھو یہ تیسرا موقع ہے موسیٰ کی آزمائش کا اس وقت موسیٰ صلی اللہ اسلام کی بہن نے بات بنائی اور کہا کہ میری مراد اس گھر والوں کے حمدر اور خیر خواہ ہونے سے یہی تھی کہ فرعونی دربار تک وہ پہنچ جائیں گے اور اس سے ان کو نفع پہنچنے کی امید ہوگی اس لیے وہ اس بچے کی محبت اور حمدر دی میں کوئی کسر اٹھا کر نہیں رکھیں گے یہ سنکر باندیوں نے حضرت موسیٰ کی بہن کو چھوڑ دیا بہن اپنے گھر پہنچی اور موسیٰ علیہ صلی اللہ کی امی کو واقعی کی خبر دی کہ امی بھئیہ تو ہے وہ پہنچ گیا بادشاہ کے دربار میں اچھا وہ ان کے ساتھ اس جگہ پہنچی جہاں یہ باندیاں جمع تھی باندیاں کے کہنے سے انہوں نے بھی بچے کو گود میں لے لیا موسیٰ علیہ صلی اللہ کی امی نے ان باندیوں کی گود میں سے اپنے بچے موسیٰ کو محبت میں آگر اپنی گود میں اٹھا لیا وہ باندیاں بولی کہ بھئیہ میں کسی عورت کی تلاشی جو اس کو دودھ پلا سکی چنانچہ جیسے ہی موسیٰ علیہ صلی اللہ کی امی نے موسیٰ کو گود میں لیا فوراں موسیٰ امی کی چھاتیوں سے لگ کر دودھ پینے لگے اتنا دودھ پیا موسیٰ نے پہلے مرتبہ کے پیٹ پھول گیا پیٹ بھر گیا بہت یہ خوشخبری فرعون کی بیوی آسیہ کو پہنچی کہ اس بچے کی دودھ پلانے والی مل گئی مل گئی مل گئی فرعون کی بیوی نے موسیٰ کی امی کو بلوایا انہوں نے آ کر حالات دیکھے تو یہ محسوس کیا کہ فرعون کی بیوی میری حاجت اور ضرورت محسوس اس کو اپنی نظروں سے غائب نہیں رکھ سکتی موسیٰ علیہ السلام کی امی نے کہا کہ میں تو اپنے گھر کو چھوڑ کر یہاں نہیں رہ سکتی بے نیازی دکھائی اپنی قیمت بڑھوانے کے لئے یہ بات فرمائی کیونکہ میری گود میں خود ایک بچہ ہے جس کو دودھ پلاتی ہوں میں اس کو کیسے چھوڑ کر یہاں پر آ جاؤ ہاں اگر آپ اس پر راضی ہوں کہ یہ بچہ مجھے دے دیں میرے سپرد کر دیں اور میں اپنے گھر رکھ کر اس کو دودھ پلاؤں اور یہ وائدہ کرتی ہوں کہ اس بچے کی خبر گیری اور حفاظت میں کوتا ہی رہے گا کیونکہ اللہ سچا تو اس کا وائدہ بھی سچا فیرون کی اہلیہ نے مجبور ہو کر ان کی بات مان لی اور یہ اسی روز حضرت موسیٰ صلی اللہ لے کر اپنے گھر آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح اپنا وائدہ پورا کر دیا اور ان کی ماں کے پاس ان کو لوٹا دیا چنانچہ جب موسیٰ صلی اللہ بڑے ہو گئے تو فیرون کی بیوی آسیا نے ان کے امی سے کہا بچہ مجھے لاکر تو دکھاؤ کتنا بڑا ہو گیا میں اس کے دیکھنی کی نہیں بیچین ہوں اور فیرون کی بیوی نے اپنے سب درباریوں کو حکم دیا کہ یہ بچہ آج ہمارے گھر میں آ رہا ہے تم میں سے کوئی ایسا نہ رہے جو اس بچے کی عزت نہ کرے جیسے ہی وہ بچہ یہاں اس محل کے اندر آئے سارے سوژی کھڑے ہو جائیں سارے سپاہی کھڑے ہو جائیں اللہ کو دکھانا مقصود تھا کہ موسیٰ یہ تمہیں سنیت والسلام اپنی امی کے ساتھ گھر سے نکلے اسی وقت سے موسیٰ کے اوپر توفوں کی اور حدیوں کی پاریش ہونے لگی یہاں تک فرعون کی بیوی کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے پاس سے خاص توفے اور حدیہ اس بچے کو پیش کی فرعون کی بیوی ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور یہ سب توفے حدرت موسیٰ صلی چونکے چھوٹے تھے سب امی کو مل گئے اس کے بعد فرعون کی اہلیہ آسیہ نے کہا کہ امی ان کو فرعون کے پاس لے جاتی ہوں وہ اس بچے کو انعامات اور توفے دیں گے جب موسیٰ کو لے کر آسیہ فرعون کے پاس پہنچی تو فرعون نے موسیٰ کو اپنی گود میں لے لیا سبحان اللہ جو دشمن بنا ہوا تھا اسی کے دل میں محبت ڈال دی اسی کا نام تو خدا ہے خدا ہے ایسا بڑا چنانچہ موسیٰ علیہ صلی اللہ نے جیسے فرعون نے گود میں لگا ہوا تھا دی تو نے محبت میں آ کر مجھے گود میں لیا میرے اندر اتنی طاقت ہے بھی بچپن کے اندر کے تیری داری پکڑ کر میں نے تیرا موزمین پر لگا دیا اس وقت دربار کے لوگوں نے فرعون سے کہا کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی ابراہیم آرہی صنعت و السلام سے جو وائدہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک نبی پیدا ہوگا جو آپ کے ملک اور مال کا وارث بنے گا آپ پر غالب آئے گا اور آپ کو پچھار دے گا یہ وائدہ کس طرح پورا ہو رہا ہے اس بچے نے ابھی آپ کی داڑی پکڑ کر آپ کے چہرے کو نیچے کر دیا زمین سے لگا دیا فیرون اگدم ہوشیار ہوا اور اسی وقت اس نے سپائیوں کو بلوایا کہ بلا کر لاؤ ابھی اس کو زبا کرواتا ہوں کیسے اس نے میری داڑی پکڑی حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہاں پہنچ کر فیر سعید ابن جبیل سے فرمایا کہ یہ چوتھی آزمائش تھی موسیٰ کی اب بھی اللہ نے قتل سے بچا لیا چنانچہ فیرون کی بیوی نے دیکھا تو کہ آپ تو یہ بچہ مجھے دے چکے اب یہ کیا قتل کروانے کا حکم دے رہی فیرون نے کہ تم یہ نہیں دیتی کہ یہ لکہ اپنے عمل سے گویا یہ دعویٰ کر رہے کہ وہ مجھ کو زمین پر پچھا کر مجھ پر غالب آ جائے گا دیکھ نہیں رہی کہ اس نے میری داری پکڑ لی فیرون کی اہلیہ نے کہا کہ آپ ایک بات کو اپنے اور میرے معاملے کے فیصلے کے لیے مان لیں جس سے حق بات ظاہر ہو جائے گی کہ بچے نے یہ معاملے